خان صاحب مراج کی مخصورت استقبالیہ تقریب کے مہمانِ قصوصی عزت ماب جناب خارجہ پرمیز اشیب صاحب صحابت وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان وصدر پاکستان پیسٹ پارٹی پنجاب اور جناب خواجہ آمر خارنون صاحب ممبر خارنون صاحب سمری کاظرین بشیر صاحب ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سندھ قاری اسماعی صاحب صداد زاکر صاحب اس طرف کھڑے اور اس طرف اور اس طرف بیٹھے میرے نیایتی مہترم بزروروں بھائیوں دوستو شہید وفقار علی بھٹو شہید مہترم عبیر رضیر بھٹو صدر عاصب زرداری اور چیر پاکستان جیس پارٹی جناب بلاور بھٹو زرداری کو ماننے والے میرے اونسفر ساتھیوں اور میری بینوں اسمہ والے کم میں سب سے پہلے تو صداد زفقار صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ دان کرتا ہوں انہوں نے آج کی خوبصورت تقریب کا اس خوبصورت زورانہ کا احتمام کیا اور آپ سب کے ساتھ مل بیٹھے کا موقع فران کیا میں راجہ صاحب کے ساتھ ایک نیجی تقریب میں شادی کی تقریب نام جہاں شرکت کرنے کے لئے آئے تھے کوئی اس طرح بیس سیاسی پروگرام نہیں تھا اور درمیان میں کچھ میٹنگز تھی مہتروں خیالتار پر صاحبہ صاحب کے ساتھ چینمنٹ پاکستان بیس پارٹی جناب بلاور پیٹو زنداری صاحب کے ساتھ اور صدر آسفہ زنداری صاحب کے زنداری صاحب اور چیپ نیسٹر سید مراد علی شان صاحب کے ساتھ میٹنگز تھی تو صدر زمکار صاحب نے اصلاح کیا کہ آپ پہلی مرتبہ صدر پاکستان بیس پارٹی زنداری صاحب پرنے کے بعد آئے ہیں اور راجہ صاحب بھی پہلی مرتبہ جو ہے وہ صدر پاکستان بیس پارٹی پہلیاب بنے کے بعد آئے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ازاز میں جو ہے وہ استعمالیہ تدریس کا ازمان میں اس پر ان کی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں ویسے تو یہ ایک رسم زی بن چکی ہے کہ مہمان بیزبان کا اور بیزبان 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 کا شکریہ ادا کرتے ہیں لیکن میں ان تمام رسوم کو بلا اطاق رکھتے ہوئے دل کی گہرائیوں سے صدر پاکستان بیزبان کا شکریہ ادا کرتا ہوں ہم نے اس کو صورت صورت تقریب کا اتمام کیا اور آپ سب کے ساتھ میر گھٹے کا مقابرام کیا کیونکہ کل شہید جمہوریت محترمہ بین عزیر بھٹو شہید کی چودنی برسی ہے اور ہم نے ابھی یہاں سیسید ایرپورٹ جمعہ ہے ویڈا صاحب اور میں نے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی چاروں صوبوں کی زندیر ہے اور بھڑ کے پاکستان کی بقا کی زامن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کشمیر کی آزادی کی زامن ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی اس ملک کے اندر جتنے بڑے کام ہوئے اس ملک کے اندر وہ سارے پاکستان پیپلز پارٹی کے ادوارے کمت میں ہوئے چاہے وہ شہید ذرفہ کارلی کے بھڑوں کا دور اکمت تھا چاہے وہ شہید مہترمہ بین ازیر بھڑوں صاحبہ کا دور اکمت تھا چاہے وہ سندر آسمان زہداری صاحب راجہ پرویز اشرف صاحب کا دور اکمت تھا پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس ملک میں بڑے کام کیے ملک آج اگر یہ ملک دنیا کے لقشے پہ اللہ کے فرض و قائن ہے وہ شہید ذرفہ کارلی بھڑوں کے اس بڑے کارلانے کے میں سے ہے جو انہوں نے ملک کو نیوکلر طاقت بنایا اور شہید مہترمہ بین ازیر بھڑوں نے ملک کو مزائل طاقت بنایا آج اندازہ کر لیں کہ اندوستان میں ایک ایسا جنونی شخص نہائیت مکروح قسم کے عظام رکھ رہے والا شخص وزیر آزم ہے درندر بھڑی اگر یہاں کا فاتحہ کہ سبالہ داختہ فاتحہ آجی اکران کا فاتحہ روکم کا چڑھ دوڑتا لیکن شہید و فکارلی بھڑوں نے شہید و فکارلی بھڑوں نے خود پانسی کا تختہ قبول کیا لیکن پاکستان کو رہتی دنیا کا قیامت کا جو ہے وہ اس کو دنیا کے نقشے پر رکھنے کے لیے اس کو ایٹمی طاقت بلایا اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں تو یہ لوکل کونسل کا جو کونسل ہے وہ اپنا اختیار کسی گونی دے سکتا صدر آسفر زلداری نے وہ تمام اختیارات جو وقت کے آنوں نے زیاو لکنے پرویز مشرف نے پاکستان کا جو بٹو صاحب کا دیا ہوا متفقہ آئین تھا اس کا علیہ بگاڑ کے اپنے پاس گراب کر کے نقش لیے تھے وہ سارے اختیارات جناب آسفر زلداری صاحب کے پاس دیں انہوں نے وہ سارے اختیارات پاکستان کی پارلمنٹ کو پاکستان کے پارلمان کو تفیز کیے جس کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے پائنچ سال پورے کیے نواز شرکیوں کی بند ہیں پائنچ سال پورے کیے اور پاکستان میں شہیر صرفتگار کی بٹو کا دیا ہوا آئین جو ہے وہ اصل حالت میں قائم ہو گیا اللہ کی حکومت سے تو میں سمیتا ہوں کہ موجودہ جو صورتحالہ پاکستان کی آج ایک ایسا شخص اقتدار پر آ گیا ہے ایسا شخص وزیراعظم بن گیا ہے جس کو نظام حکومت چلانے کا ذرہ بر نہ تجربہ ہے نہ اسے عقل ہے نہ اسے سمجھ ہے وہ اچھا وہ کریکٹر تو اچھا تھا لیکن سیاست سیاستدانوں کا کام ہے یہ ملک یہ ملک کے سیاستدان نے حضرت قائد اعظم قائد اعظم محمد علی جناہ نے ایک طویر سیاسی جد و جد کے نتیجے میں بنایا تھا اور پھر اس ملک کو ناقابل تصغیر شہیر صرفتہ کار علی بٹو نے بنایا اس لیے کہ وہ سیاستدان تھے آج اس ملک کے انگر مہنگائی جو ہے اس قدر پر چلی گئی ہے کہ عام آدمی کا جینا مشکل ہو گیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ہی حل ہے کہ اس ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ پاکستان پیپس پارٹی کے چیر میں جناب بلابر پٹو سرداری صاحب اس ملک کے وزیر بنے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں اس میں مہنگائی مہنگائی کو ختم کریں اور لوگوں کو زندگی کو آسان بنائیں کیونکہ ہم نے جانا بھی ہے اور مہترم راجہ پرریز اشرف صاحب صاحب وزیر آسان پاکستان میں خود بھی ان کو سننا چاہوں گا اور یقیناً آپ بھی بڑے خیتاب ہوگی ان کو سننے کے لیے میں نہیں چاہتا کہ میں ان کے اور آپ کے درمیان زیادہ دیر تکائے رہوں کل آج ہماری چیف پنیشٹر صاحب سے ملاقات ہویا ہے فاجہ عمل گفار ملون صاحب تھا تھے تو پڑا چیف پنیشٹر صاحب نے آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو بڑے گوھر سے سنایا ہے انہوں نے وعدہ کیا ہے کشمیر سینٹر کے قیام کے لیے انہوں نے وعدہ کیا ہے اور کشمیریوں کی کشمیریوں کی عبادتانی کے لیے آپ کے لیے جو ہے وہ پلٹس دینے کا انہوں نے کہا ہے اور فاجہ صاحب سے انہوں نے کہا ہے کہ آپ آپ کے ساتھ تسلسل کے ساتھ رابطہ رکھیں اور جتنے بھی کشمیریوں کے مسائل ہیں وہ انہوں نے کہا جی ہم ان کو حل کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ میں کیونکہ ہم پاکستانہ بیس پاڑی ازار کشمی کی تنظیم جو ہے وہ تنظیم سازی کر رہے ہیں اور قیادت نے مجھے حکم دیا ہے کہ تنظیم سازی کر رہے ہیں مربزی تنظیم کر کے انشاءاللہ میں کراچی ہوں گا اور تین چار دن بیٹھ کے آپ سب کو ساتھ رہے ہیں کہ آپ کی مشاور سے یہاں سن پاکستان بیس پاڑی سن ابھی ازار کشمی کی تنظیم لوگ کریں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ کیونکہ بدیاتی انتخابات بھی آ رہے ہیں انشاءاللہ پاکستان بیس پاڑی ازار کشمی کو ایک ناقابل تسلیق قوت بنائیں گے ایک مرتبہ پھر میں جناب سدار زلطہ خان صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جاتا ہوں گا واقعا دعوانہ میں میڈیا کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ بڑی دیسے یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں یہاں منتظر میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں واقعا دعوانہ اللہ حمد اللہ رب العالمين